تو اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں اور آپ کو اس جگہ کے بارے میں نہیں پتا تو مبارک ہو میری جان تم یا تو برگر ہو یا بہت پیچھے رہ رہی ہو یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں نہ تو کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے ہسٹری میں نہ ہم پرسنلی اس چیز کو اتنا لے کر چلتے ہیں کہ مجھے اس چیز کے بارے میں جاننا ہے اس کو ہماری پاکستانی اور خاص طور پر لاہوری عوام کسی اور مقصد کے تہدی ایس کرتی ہے وہ مقصد بھی آج میں تمہیں بتا کی جاؤں گا تو کہانی شروع ہوتی ہے میرے شہر لاہور میں جہاں پر مین جی ٹی روڈ کے این نکر پر واقعہ ہے شالیمار گارڈن یعنی کہ شالیمار پاغ یہ وہ پروجیکٹ ہے جو مغل ایمپائر کے بادشاہ جہانگیر کا ایک ٹائم میں ڈرین پروجیکٹ تھا جس کو عملی جامعہ پہنایا اس کے بیٹے شاہ جہان نے سکسٹین فورٹی ٹو میں شاہ جہان نے اپنے باپ کی ڈرین پروجیکٹ کو پورا کرنے کے لیے کام سٹارٹ کروایا سکسٹین فورٹی ون میں کہ اٹھارہ مہینے بعد جا کر یہ کام کمپلیٹ ہوا سولہ سو بیالیس میں شالیمار گارڈن پورا تیار ہوئی یہ تو تھی ہسٹری بننے کی اس کے بعد جب مغل ایمپائر ختم ہوا مغلوں کا دور چلا گیا اس کے بعد جب لاہور کے اوپر سکھوں کی حکومت آئی تو سکھ رولرز نے شالیمار گارڈن کو کافی نقصان پہنچایا جس میں انہوں نے کافی سارا ماربل یہاں سے تڑوا کر انڈیا میں لے جا کر گولڈن ٹیمپل رام باغ جو کہ امریت سر میں واقعہ ہے وہاں پر اس کو لگایا لیکن جہاں پر کافی سارے سکھ رولرز نے شالیمار گارڈن کو نقصان پہنچایا وہی پر مہراجہ رنجید سنگھ نے ایٹین زیرو سکس میں آرڈر دیا کہ شالیمار گارڈن کو پھر سے رینویٹ کیا جائے اور اس کو اپنی پرانی حالت میں یا اس سے بھی زیادہ خوبصورت بنایا جائے اس سب کے بعد نائنٹین سکسٹی ٹو میں جب جنرل عیوب خان کی حکومت آئی تو انہوں نے آ کر اس شالیمار گارڈن کو نیشنلائز کروا دیا شالیمار گارڈن کی ہسٹری یہاں پر رکی نہیں کیونکہ اصل تاریخ تو رکم ہونی تھی نائنٹین ایٹی ون میں جب یونائٹڈ نیشنز کا ادارہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ پاکستان آیا اور شالیمار گارڈن کو بھی اپنی ورلڈ ہیریٹیج سائٹس کی لسٹ میں شامل کر لیا اس کے باقی سارے جتنے بھی ایفیکٹس ہماری لائف پر ہماری ہسٹری پر تھے وہ بھی آپ کو بتا دیئے لیکن اب آتے ہیں اس پہ کہ ہماری عوام اس شالیمار گارڈن کو کیا استعمال آج ہی ڈیٹ میں کر رہی ہے جب ہم یہ سینیمیٹک شورٹس بنانے کے لیے گئے تو ہم نے کیا دیکھا کہ جی رمضان میں حلال ڈیٹنگز چل رہی ہے یہاں پہ رمضان میں یونی فارمز میں لڑکے لڑکیاں اپنے سکول کالجز پیپر دے کے یا بنگ کر کے آ کر وہاں پر آرام فرما رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مائنڈ ریلیکس کر رہی ہے وہاں پہ یہ استعمال کر رہی ہے ہماری عوام شالیمار باغ کا ویسے اس کے علاوہ اس کا اور کوئی بہترین استعمال ہو بھی نہیں سکتا ہماری عوام کی نظر میں لیکن ایک ٹائم تھا کہ جب شالیمار باغ میں یونی فارم میں گرلز اینڈ بوائز کا آنا انہوں نے پین کر دیا تھا کہ ورکنگ ڈیز میں یا جو سکولنگ ڈیز ہوتے ہیں منڈے ٹو فرائی ڈے اس دوران آپ یونی فارم میں شالیمار باغ نہیں جا سکتے وہ بھی جب آپ کی سکول ٹائمنگ ہو یعنی کہ ساتھ سے ایک دو بجے کے درمیان میں آپ نہیں جا سکتے تھے لیکن سمہاو وہ رول پھر سے ختم کر دیا گیا اور ہم لوگوں نے یہاں پر جا کر دیکھا کہ جی پھر سے ڈیٹنگز چل رہی ہیں یہاں پر لیکن چلو وہ لوگ مور اڑائیں ہمیں اس سے کیا ہماری تو ہو چکی ہے جہاں پر ہونی تھی تو اب آپ لوگ یہ سینیمیٹک شوٹس دیکھیں انجوائے کریں اور نماز کا بھی ٹائم ہونے والا ہے تو اس کے بعد ایڈٹ بھی کرنی ہے یہ ساری کلپس آپ سینیمیٹک شوٹس انجوائے کریں اور مجھے دیں اجازت انشاءاللہ تعالی اگلے ولوگ میں ملاقات ہوگی بہتر کونٹینٹ کے ساتھ ابھی چیزوں کو ہم بہتر کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی کچھ اسیسریز ولوگنگ کے حوالے سے آئیں گی جس کی وجہ سے ولوگز مزید سموث ہو جائیں گے تو آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی اگلے ولوگ میں پیس آؤٹ ریمیمبر مین یور پریئرز اور انشاءاللہ تعالی فیر لیکن اگر میں نے کوئی ہسٹری بتاتے ہوئے کوئی پارٹ غلط بتا دیا ہو تو ماف کر دینا پلیز کیونکہ میں نے بھی گوگل سے ریسرچ کر کے آپ لوگ کو یہ سب کچھ بتایا اور گوگل نے تو مجھے یہ بھی بتایا کہ شالمار باگ سے ہمالیا کے پہاڑ نظر آتی ہیں